وہ عمل مردود ہوگا وہ عمل برباد ہو جائے گا جو اتباع سے دور ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی سے دور ہو جائے گا عبادت ہو تو صرف اللہ کی عبادت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور تمام جو کوششیں یہ کی جاتی ہے یہ ساری عبادتیں ہیں اب ہمیں سمجھنا ہے نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے رکو عبادت ہے سجدہ عبادت ہے قیام عبادت ہے قربان عبادت ہے اور قرآن کے آیت ہے سورہ انام سورہ 6 آیت نمبر 162 قل کہہ دو اِنَّا سُولَاتِ بے شک میری نماز وَنُسُقِيح میری قُربانی وَمَاہِيَا میری زندگی وَمَاہِيَا میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب اللہ ہی کے لئے جو سارے جہانوں کا رب ہے تو تمام ہماری نماز ہماری قربانی ہماری زندگی ہماری موت یہ سب سب کس کے لئے اللہ کے لئے میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہی جب خالق ہے اور مالک ہے تو کیا ہم ایسے کو پکاریں گے جو نہ خالق ہے نہ مالک ہے نہ چلانے والا ہے کیا ایسے کو پکاریں گے جو ہمارا رب نہیں ہے کیا اللہ تعالی وہ پکارنا کافی نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو دھرموں میں جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے سارے انسان ہمارے جیسے انسان وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی تو ان کے اندر بھی تو یہی خون دوڑ رہا ہے وہ بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں اسی آسمان کی نیچے رہتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں تو لیتے ہیں لیکن عبادت کے عمل اللہ کے علاوہ اوروں کے لئے کرتے ہیں ایسا کیوں ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ مثالیں ہیں جس کے اندر لوگ یہ گلتی میں پڑھ جاتے ہیں ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ عبادت کے عمل کرتے ہیں جیزس کرائیس کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے جبکہ وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے ہندو بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پوجہ کر رہے ہیں بطوں کی حالانکہ وہ مانتے ہیں مالک تو ایک ہے اور ان کی کتابوں میں دیا ہے ایک کم برہم دویتیا ناستے نیا ناستے ناستے کھنچن کہ بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے لیکن پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ گڑھ بڑھ کیوں ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نیک بندے ہیں یہ نیک بندے وہ بندوں کو پکاریں گے یہ ہمارا کام اوپر والے کے پاس کروا دیں گے بہت ساروں کی یہی سوچ ہے اور یہی سوچ تو مکہ کی مشکوں کی تھی اور یہی سوچ کا تو رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرے بھائیوں جیسے تب رد کیا گیا آج بھی وہی چیز سلے گی جیسے تب لوگ سمجھ گئے آج پھر ایک بار سمجھ سکتے ہیں جیسے تب لوگ توہید پہ آگئے آج پھر ایک بار توہید پہ آسکتے ہیں ہم سب کو دعوت پہنچانی ہے ہم سب کو پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر اپنے تمام انسانی بھائیوں تک پیغام پہنچانا ہے اور پیغام سیدھا سمپل ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود بارحق سوائے اللہ کے بات کیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اوپر جانے کے لئے سیڑھی نہیں چاہیے اوپر جانے کے لئے سیڑھی نہیں چاہیے چاہیے اوپر جانے کے لئے سیڑھی چاہیے لفٹ لگی ہو تو الگ بات ہے لفٹ چاہیے لیکن نارملی سیڑھی چاہیے یہ بات صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے بات لیکن یہ بات اللہ کے لئے صحیح نہیں ہے اوپر کا مالہ دور ہے اسی لئے جانے کے لئے سیڑھی چاہیے اگر بازو میں ہوتا ہے اوپر کا مالہ تو یہاں سے یہاں جانے کے لئے سیڑھی نہیں چاہیے یہ سیڑھی کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک بھی پہنچنے کے لئے پھر کوئی چاہیے درمیان میں تو صحیح بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا سورہ قعف میں سورہ پچاس آیت نمبر سولہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں تمہاری جو شہرک ہے نا دل کے سب سے قریبی رات جگل اور وین جو سے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں جو اتنا قریب ہے اس کے لئے پہلے مالے کی مثال یا دور کی پہلے مالے کی اوپر کے مالے کی مثال یہ کہاں سے صحیح ہو سکتی ہاں اوپر جانے کے لئے سیدھی تو چاہیے لیکن اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جج تک جانے کے لئے لائر چاہیے یا نہیں چاہیے ہاں چاہیے کیوں چاہیے جج ہمارے پرابلم کو سمجھ نہیں سکتا اس کو اس کی لیگل لینگویج میں سمجھانا پڑتا ہے تاکہ اس کو پرابلم سمجھ میں آیا جج کے سامنے اگر کوئی لائر زیادہ اچھے طریقے سے آرگیومنٹ رکھ دے گا اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا کہ اللہ کے لئے بات صحیح ہے کہ اللہ کو سمجھانے کے لئے کوئی خاص لینگویج ہے کہ اللہ کو سمجھانے کے لئے میری لینگویج اللہ نہیں سمجھ سکتا میری زبان نہیں سمجھ سکتا ایسا ہے کیا یہ اللہ کے لئے صحیح ہے بالکل نہیں اللہ تو ہمارے دلوں کے پرابلم کو سمجھتا ہے ہم خود کے پرابلم کو جتنا سمجھتے اس سے اچھا ہمارا مالک ہمارے پرابلم کو سمجھتا ہے ہے نا جج تو بکیوے بھی ہوتے ہیں جج نائنصافی بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے لئے جج کی مثال بالکل غلط ہے جج دیکھ ٹائم پہ دو لائر کو نہیں سن سکتا دونوں لائر ایک ساتھ میں آرگیومنٹ شروع کر دے تو جج کو کہنا پڑے گا آرڈر آرڈر اللہ تو کروڑوں انسانوں کو سنتا ہے کروڑوں کو سنتا ہے تو جج تک جانے کے لئے لائر چاہیے صحیح بات ہے لیکن اللہ تک جانے کے لئے درمیان میں کوئی چاہیے یہ بات تو صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تو شہرق سے زیادہ قریب ہے اللہ سے زیادہ مہربان تو کوئی نہیں ہے اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے کیا ایسا ہے کہ کسی اور کو یا جیزس کرائیس کو حیسی علیہ السلام کو یا کسی اور نیک بندوں کو کسی کو بھی کوئی پکارے کیا ایسا ہے کہ وہ زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے وہ ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ایسا ہے معاملہ جیسا ہوتا کیا ہے لوگ بولتے ہیں اببہ تک پہنچنے کے لئے امی کی پہچان کام آتی ہے امی نرم دل ہوتی ہیں تو امی کام کروا دیتی ہیں اببا کے پاس سے تو کیا نعوذ باللہ ہے اللہ تو بہت بڑا ظالم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سخت ہے اور باقی دوسرے لوگ نرم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس بات میں کہا کہ قلی عبادی کہدو میرے بندوں سے یا عبادی اے میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس منہ ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہر صورة شروع میں کیا بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ممکن ہے کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کوئی ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں نیک صالحین کے راستے پر تو چلنا ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن میں سکھایا ربنا غفر لنا اے لہا ہمیں معاف کر دے وَلِعِقْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے تو نیک لوگوں کو تو یاد کرنا ہے ان کے لئے دعا کرنا ہے ان کی راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہے یا طبی غیر سبیل المومنین اللہ کہتا ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے راستے کو اپناتے ہیں تو وہ لوگ برباد ہیں قرآن کی سلی نساء کے آیت نمبر 115 ہے تو سبیل المومنین جو نیک لوگوں کا راستہ ہے جو وہی راستہ جس پہ صحابہ چلے تابعین چلے اور تمام نیک صالحین چلے ہیں تو وہی راستے پہ تو ہمیں چلنا ہی ہے ان کے راستے پر چلنا ہے لیکن عبادت ان کی نہیں کرنی ہے کوئی بھی نیک بندے کی عبادت نہیں کرنی ہے عبادت کے عمل تو صرف اللہ کے لئے ہے اللہ ہی تو ہے جو سارے آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ ہی کی تو ہاتھ میں سب کچھ ہے اور یہی بنیادی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ جسے لوگ گھول جاتے ہیں جس کے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ گناہ ہے شرک گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر شرک کا گناہ آ جائے تو نبیوں کی جیسی نیکیاں بھی ہو تو بھی ہمیں کام نہیں آئے گی اور جو جہنم کے آنکھ کے تعلق سے جو ہم نے وعیدے سنے جس چیز سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے وہ سب سے بچنے کے لئے سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ کمپلسری سبجک کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ سبجک میں فیل ہو گئے تو نہیں چلنے والا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں ہمیں ایک انسان اپنے عقیدے کو درست کر لینا میرا رب میرے لے کافی ہے اسی سے مانگے اللہ تعالی کے لئے سارے عبادت کے عمل کو کھالے سکے لیں تنہوں تنہوں اللہ کے لئے کر دیں اور یہی تو بنیادی چیز ہے جو انسانوں کو سمجھنی ہے اور یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ بنیادی چیز کو سمجھنے کے لئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے سائنٹس یا ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے گا ایک ایسی چیز ہے جو ہر نفس کے اندر پہلے سے موجود ہے ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی ہی عبادت ہو کیونکہ اللہ تعالی سب سے مہربان ہے ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے اللہ تعالی ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ ہمارے پرابلم کو سمجھتا اللہ تعالی کا کنٹرول ہر جگہ ہے اور یہی بنیادی پیغام ہے یہی چیز ہے جو سارے انسانوں کو سمجھنا ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ نیکس آلہین کو چھوڑ دینا ہے نہیں ان کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے ان کے لئے تمام ان کے راستے پر چلنا ہے انہیں رسپیکٹ کرنا ہے لیکن عبادت کے عمل تو صرف ایک اللہ واحدہ اللہ شریک کے لئے میں ایک آخری بات کہہ کر ختم کروں گا قرآن میں سورہ لکمان میرے بیٹے لا تشرک بللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اِنَّ الشِّرْقَ لَظُومُ النَّزِيمٌ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس زمین پہ ہونے والا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے ظلم کسے کہتے ہیں کسی کی چیز لے کر کسی اور کو دے دو یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں اللہ کی زمین پر رہتے ہیں ہم اللہ کی دیوی ساب نعمتیں لیتے ہیں لینے میں کوئی نہیں بولتا نہیں لوں گا دل دھڑک رہا ہے سانس لے رہے ہیں تمام نعمتیں اللہ کی مانگے تھے اللہ سے دنیا میں آنے سے پہلے مانگے تھے ہم نے اے اللہ دو آنکھیں دے دے پریلس دیئے تھے اللہ کو دو آنکھیں چاہیے دو کان چاہیے ایک ناک چاہیے دو ہاتھ چاہیے اتنا یہ 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 چاہیے پریلس دیئے تھے نہیں دیئے تھے مانگے بغیر دیا اللہ نے لیا نا ہم سب نے لے تو لیے اب ہم سب کا امتحان یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو بنایا جس مقدر کے لیے اور وہ کیا ہے تاکہ اللہ ہی کی عبادت کرے یہ سب سے بنیادی چیز ہے اتنے نعمت اور احسان اللہ کے لیے اور عبادت اوروں کی کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیغام دیا اللہ تعالی نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ لکمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کیونکہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے تو میرے بھائیوں اس زمین پر سب سے بڑا ظلم سب سے بڑی زیادتی جو محبت رسول سے ٹکرانے والی چیز ہے جو جہنم کی آن میں پہنچانے والی چیز ہے جو آمال کو برباد کردینے والی چیز ہے وہ ہے شرک یہ ظلم ہو رہا ہے زمین پر کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے علاوہ اوروں کی بادت ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں یہی چیز کو تو روکنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو ہم بھی آگے پہنچائیں لکمان مثال ہے ہر مسلمان والد کے لیے کہ جتنے اببہ یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو توحید میں مضبوط بنا کر جاؤ کچھ بھی ہو جائے عقیدہ نہیں ہننا چاہی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہننا چاہی اللہ تعالیٰ کیلئے ہی آدمی عبادت کی عمل کرتا رہے کچھ بھی ہو جائے روزی کم ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی کچھ بھی ہو جائے عبادت کی عمل تو صرف اللہ کے لیے توحید میں مضبوط بنا کر جاؤ قرآن میں ایک اور جگہ ہمیں ایک بیٹے کی مثال لندی جو اپنے اببہ سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اببہ ہے جو بیٹے سے بات کر رہے ہیں وہاں ایک بیٹا اپنے والد سے بات کر رہے ہیں سورہ مریم پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ملتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں اپنے والد سے بات کر رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں یا ابتی اے میرے والد اور توحید کی دعوت دے رہے تو میرے بھائیوں سمجھ میں ہی آیا کہ اگر بچے کو سمجھ میں آئی ہے تو اپنے والد صاحب کو بتائیں گے اور والد صاحب کو بات سمجھ میں آئی ہے تو بیٹے کو بیٹے کو بتائیں گے لیکن جس کو توحید کا پیغام سمجھ میں آ گیا نا اب وہ چھپ رہنا اس کے لئے جائز نہیں اب خاموش رہنا سہی نہیں اور یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں یہ انسانوں کے نفسوں میں یہ پیغام پہلے سے ہے ہمیں صرف وہ پیغام کو آگے پہنچانا ہے ہمیں لوگوں کو اس ظلم سے رکھنا ہے جو ظلم زمین پہ ہو رہا ہے تاکہ ان کی نیکیاں برباد نہ ہو تاکہ جنت کے لئے فرس ریکوائرمنٹ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ پورا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توحید پہ قائم رہنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین کی خدمت کے لئے قبول کرے آمین وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ موسیقی